کچھ سمجھ پہلے یہ کوئی بہت ہی خطرناک تھا اس میں کئی بار گائے بھینس اور انیاوارہ جانور گر جائے کرتے تھے کئی بار تو انسان بھی اس کوئے میں گر کر گھائل ہو چکے ہیں لیکن اب نگر پریشت اندرگر نے اس باوری پر لوہی کا جال ڈال کر اسے پوری طرح سے ڈھنک دیا ہے اور آس پاس ایک سندر پارک نرمت کیا گیا ہے اب اسی کوئی پر ایک فبوارہ لگایا جا رہا ہے نگر پریشت کے جل سنگرالی کی اوشنوہ میں ایک انوکی پہل دیکھنے کو ملی ہے نگر پریشت شیدر کے وارڈ نمبر پانچ میں سیتلا گنچ استیت ملمیل ہنوان سرکار مندر کے پاس ایک پراجین باوری تھی جو کھلی ہوئی عوستہ میں تھی بگت دنوں کلیکٹر سندیب کمار ماکر نے جلی بھر میں کھلی باوری کنوان اور انے نلکوب بورویل جو آسو رکشت تھے ان کے چاروں اور باؤنٹری وال بنانے لوہی کا جال ڈال کر انہیں ڈھکنے کے نرتیش دے تھے جس کے پالن میں نگر پریشت اندرگر کے مکھے نگر پالک ادھکاری مہیندر سنگی آدم نے منویل سرکار مندر کا موقع معینہ کیا دیکھا کہ اکت کوہ بہت ہی بڑا ہے اور اس کا چاروں اور سے جو بیاس ہے ویسا اب بہت کم دکھنے کو ملتا ہے اس کے لیے مہیندر کوہ کو سوندری کرن کر اسے ایک نیارو پردان کرنی کی کاریوش نہ پڑھائے گئے جس کے دیت کوہ پر ایک لوہی کا مجبوط جال ڈال کر اسے ڈھکا گیا پھر اس کوہ کے چاروں اور بچی ہوئی جگہ پر سندر پارک کا نرمار کیا گیا جہاں ہنمان مندر پر آنے والے شردھالو بیٹھ کر بھجن کریتن کرتے ہیں اور پارک میں فلویت ہو رہے ہیں پھول توڑ کا حرمان ایمان شیف مندر پر چھڑھاتے ہیں ساتھ ہی مہیلہ بزرگ کو صبح شام پارک میں بیٹھ کر راتنا بھی کرتے ہیں اواجار کرتے ہیں اور نگر پرشت اس کوہ کے اوپر ایک پانی کا فبوار لگانے جاری ہے جو بہت ہی منموہ کر آکشت ہوگا اس کے لیے پوری کاریوش نہ تیار کر پراکلن تیار کر لیا گیا ہے شیر کی کوہ کے اوپر فبوارہ ساکہ روپ دھارن کرے گا جو مندر پریسر کے ساتھ ساتھ کوہ کے آسپاس بنا گے پارک کو اور بھی خوبصورتی پردان کرے گا شیو رہمن سنگھر آٹھور کی ریپورٹ